موسیقی دنیا میں تہلکہ مچا دیا آج بھی معاملے گھٹنے کی بجا ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں بھارت میں بھی لوگ ڈاؤن چار کو جاری بھی کیا ہے تو یہ لوگ ڈاؤن نہیں بلک اوپن ہی ہے آج سے تو تمام کاربار مکمل طور پر جاری ہو چکے ہیں کچھ شرطوں کی بنیاد پر کوئی بھی آج کل کسی طرح کی پابندیوں پر دھیان دیتا نظر نہیں آرہا اگر پردہان مطری بیان بھی دیتے ہیں تو کچھ الفاظ ٹرمپ کی استعمال کرتے نظر آتے ہیں کچھ نئے مچورے اپنے ذاتی طور پر وزیر آزم دیتے ہیں تو وہی تعلی تعلی ممتی جیسے ہو جس کا زمینی سچائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا خیر دیش میں اند بقتوں کی اچھی خاصی تعداد ہے لاکھوں کرڑوں کے پیکیجز ملتے ہیں تو پیسہ خرچ کہاں کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا آج بھی بھارت میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے پھر کیا بات ہے کہ لاکڈاؤن کو کھولا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھارت کے سماجی حالات یہاں کے لوگوں کا رہنسین یا معیشت کاروبار غریبی کے مدد نظر فیصلے نہیں لیے جاتے بلکہ دوسرے ملکوں کو دیکھ کر موڈی حکومت فیصلے لیتی ہے آتوی نیرور بننے کا مشورہ وزیر آزم نے دیش کی عوام کو دیا پر کیسے بنے گا بھارت آتمنیرور پوری دنیا چین سے چیزوں کو خریدنا بند کر کے بھارت سے خریدیں گے یا ویدیشی چیزوں کا بہیشکار کرے اور لالا رامدیو کی چیزیں خرید کر لالا رامدیو کو امیر بنائے کیا صرف ویدیشی چیزوں کا بہیشکار کرنے سے بھارت آتمنیرور بنے گا یعنی خود مقتار بنے گا نہیں بنے گا کیونکہ اگر ویدیشی چیزوں کو چھوڑ کر بھارت کی چیزیں خریدنا ہو تو اس میار کے پروڈکٹ ہمیں بنانے ہوں گے چائنہ کا مال چھوڑ کر بھارت کا خریدنا ہو تو سستے داموں میں بہتر زامان دینا ہوگا صرف آتمن نربھر بھارت کہنے سے آتمن نربھر نہیں ہوتا لہٰذا لہٰذا لاکڈون تو دنیا کے تقریباً ملکوں میں رہا بھارت سے بھی گریب ملک اس دنیا میں کہیں سارے ہیں کیا واقعی بھارت کا لاکڈون بنا سوچے سمجھے لیا فیصلہ تھا کب تک ہم جھوٹی واہ واہی اور اپنی پیٹ تھپ تھپ آتے رہیں گے پھر کیا بات ہے کہ سڑکوں پر چلتے جانے والے مزدوروں کو لے کر دنیا بھر میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے بھارت بدنام ہو چکا ہے تصویر کو سیریا اور دگر جنگ نما ملکوں سے جوڑا گیا اعلان خورد کی تصویر تو یاد ہوگی سیریا میں جنگ نما حالات در پیش آئے تو لوگ جو بھی سامان اٹھا سکتے تھے اپنے سرو پر اٹھائے جان بچائے اس طرح سے نکل پڑے تصویر دیکھنے کو ملتی تھی سمندر سے چھوٹی چھوٹی ناؤں میں بیٹھ کر کس طرح دوسرے کنارے پہنچنا چاہتے تھے لیازہ اعلان خورد ماسوم بچے کے موت نے دنیا کو ہلا دیا تھا آج پھر ایک تصویر اخباروں کی سرکہ بنتی نظر آ رہی ہے ابھی تک نام معلوم نہیں ہوا ہے پر تصویر گجرات بناس کانٹھا کے گاؤں کی ہے دو سال کا ماسوم بچہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھا مراوہ پایا گیا اب یہاں تصویر ویدیشی میڈیا میں بھی زیر بحث ہے خیر بھارت کی میڈیا شاید اسے زیادہ توجہ نہ دے کیونکہ موڈی حکومت کے بدنامی کا ڈر ہو سکتا ہے افغانستان سیریہ کی تصویریں بڑے شوق سے دکھانے والے اور مہینوں ڈیویٹ چلانے والے شاید تصویر پر زیادہ تفسرہ نہیں کریں گے پہ راہیلان خورت کی تصویر کی طرح یہاں بھی زیر بحث ہے مزدور اپنے ماسوم بچوں عورتوں کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر کا سفر تے کرتا ہے تو درمیان میں بچہ مر جاتا ہے بچے کو وہی سڑک پر چھوڑ آگے کا سفر تے کیا جاتا ہے بچہ محض دو سار کا ماسوم ہے یا کسی اور ملک کی نہیں ہے یہ تصویر اسی بھارت کی ہے ایسی بھیانک دردناک تصویر صدیوں میں دیکھی جاتی ہے پر لاکڈاؤن کے مدنظر یہاں بھی دیکھا گیا دنیا کے چینلوں پر بھارت کے پیدل چلتے ہیں مزدوروں کی تصویر دکھا کر بھارت میں لاکڈاؤن کے نتیجے کی کتنا سنگیل رہے اس کا مزارہ کیا گیا کیا یہاں وہی موڈی سرکار ہے جو افغانستان پاکستان بانگلہ دیش کے پیڑیت ہندووں کو لاکر بھارت میں بسانا چاہتی تھی ہزاروں کروڑ خرچہ کر کے ینارسیس یہ علاقو کرنا چاہتی تھی وزیر آدم موڈی یا وزیر داخل آمیت شاہ پڑوسی ملکوں کے کروڑوں پیڑیت ہندووں کو لے کر سینہ پیٹ پیٹ کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر کیا بات ہے کہ اسی دیش کے مزدوروں کے لیے احساس سمیتنا ختم ہو جاتی ہے بھوک پیاس سے بچے عورتیں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں تمہیں درد نہیں ہوتا کیا تم ان کے لیے کچھ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ تمہاری سیاست کا حصہ نہیں ہے یا وہی لوگ ہیں جو اوٹ نہیں ڈالتے تمہارے چناؤی ابھیان میں کام نہیں آتے یا پھر ان مزدوروں کو بچانے سے پولورائزیشن نہیں ہوتا سیاسی مفاد حاصل نہیں کر سکتے کیا ہمارا معاشرہ بھی اتنا بہیس ہو چکا ہے یا ایسا معاشرہ بچا ہی نہیں ہے کہ حکومت سے سوال کر پا ہے کہ کم سے کم پیدل چل رہی ہے حاملہ عورتیں بزرگوں بچوں یا بیمار لوگوں کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے کرونا سے لٹنے کے لیے جو ہزاروں کروڑ روپیہ پی ایم کیئرز میں جمع ہوا ہے اگر وہ پیسہ دیش کے ناظریکوں کے کام نہیں آ سکتا تو کس کے کام آئے گا سکتا سے سوال کرنا آپ کا جمہوری حق ہے جمہوریت کے خوبصورتی ہے یہ کہ حکومت سے سوال پوچھے جاتے ہیں سکتا کہ سامنے سوال خوفزنا ہونے لگے اور سوال پوچھنے والوں کے آباد کو دبایا جا رہا ہو تو سمجھ لینا کہ اب جمہوریت نے تانہ شاہی کا چہرہ اختیار کر دیا اور تانہ شاہی میں غریب مزدور بیبسوں کی چیخ ہے کسی کو سنائی نہیں دیتی صرف سرمایہ دار اور میڈیا ملک کو دشاہ دیتے رہتے ہیں تانہ شاہ موجودہ حالات پر راضی حسین کے کچھ اشار غریب کو کچھ روٹیاں ہی مل جائے صاحب بوٹیوں کی فکر کون کرتا ہے یہ تانہ شاہی کا زمانہ ہے صاحب یہاں غریبوں کی پرواہ کون کرتا ہے وبا فائلی ہے زمانے میں غریبوں کی صاحب یہاں تو امیر امیروں کی فکر کرتا ہے تھیر لے گئے ان کے نوالے ان کے ہاتھوں سے رہنے کو مکانوں کی فکر کون کرتا ہے سارا عالم کربلا جیسا لگتا ہے اب تو پیاسوں کو پانی پلانے کی فکر کون کرتا ہے ختم ہو گئی کب کی انسان کی انسانیت یہاں انسانوں کی فکر کون کرتا ہے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ